اسلام علیکم سکس سلاس جی ڈیر فارکن سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہم بلکل خیریہ سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہماری اردو کی آورین کلاسز کا لیکچن نمبر تیرہ ہے ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچن میں ہم سبق نمبر سترہ نظم خراب ہے کی مشک کریں گے شاباز سٹوڈنٹس مشک سے اپنے امنی بکس اوبن کی تھی ہے جی پیارے بچوں آپ نے مشک سے بکس اوبن کر لیا ہے سوالات کے مختصر جواب دیں سوال نمبر ایک ہے آوے کا آوہ خراب ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے اس کا انصر ہے شاعر نے دنیا کو مشین سے تشبیح دی ہے کہ دنیا ایک مشین کی معنی ہے جس کے ایک دو پرزے خراب نہیں بلکہ پوری مشین ہی خراب ہے شاعر کہتا ہے یہاں تو پوری جماعت یا گروہ کا کوئی فرد صحیح نہیں بلکہ پوری جماعت یا گروہ میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے سوال نمبر دو ہے ڈاکٹر کے علاج کرنے کا کیا نتیجہ نکلا اس کا انصر ہے ڈاکٹر کے علاج کرنے کے نتیجے میں طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی سوال نمبر تین ہے ہماری خوراہ کیسی ہے اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس کا انصر ہے ہماری خوراہ گزائیے سے برپور نہیں ہے بلکہ ملاوٹ والی ہے جس کی وجہ سے صحت پر برے اثرات پڑ رہے ہیں اور بیماریاں پھیہ رہی ہیں جی سٹوڈنس یہ تھے ہمارے کیسی نمبر وان ٹو اور تھری کے انصر پیارے بچو میں نے پہلے کی طرح آج بھی کیسی نمبر آنسر کوپی پر نوٹ کیے ہو گئے ہیں آئیے کوپی سے کیسی نمبر آنسر دیکھتے ہیں جی پیارے بچو آوے کا آوہ خراب ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے شاعر نے دنیا کو مشین سے تشبیح دی ہے کہ ایک دنیا ایک مشین کی ماند ہے جس کے ایک دو پوٹزے خراب نہیں بلکہ پوری مشین ہی خراب ہے شاعر کہتا ہے کہ یہاں تو پوری جماعت یا گروہ کا کوئی فرض صحیح نہیں بلکہ پوری جماعت یا گروہ میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے سوال نمبر دو ہے ڈاکٹر کے علاج کرنے کا کیا انتیجہ نکلا اس کا انصر ہے ڈاکٹر کے علاج کرنے کے انتیجے میں طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی سوال نمبر تین ہے ہماری خوراق کیسی ہے اس کا انصر ہے ہماری خوراق ازائیہ سے برپور نہیں ہے بلکہ ملاوٹ والی ہے جس کی وجہ سے صحت پر برے اثرات پڑ رہی ہیں اور بیماریاں پھیر رہی ہیں جی سٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے کیسے انصر آپ بھی موبائل کو ایسے سٹیل کیجئے گا اور کیسے انصر جو ہیں وہ نیچ کر کے اپنی ہومورک والی کاپی پہ نوٹ کیجئے گا اور ہومورک ٹیچر کو سینڈ کیجئے گا شابہ سٹوڈنٹس آئیے باقی ایکسرسائز دیکھتے ہیں جی پہلے بچو نیکس والا سوال ہے درجزہ الفاظ کے مترادف لوگوں سے تلاش کر کے لکھیں اہلیہ زوجہ خور عادت یا خسلت زمانہ عہد یا دور سودہ لیندین خراب ضائع یا بیکار نیکسٹ ہے درجزہ الفاظ کے مترادف لکھیں پتلا گاڑا گاؤں شہر شوہر بیوی خراب ضرورش جا ٹھیک جی سٹوڈنٹس نیکس والا سوال ہے ضرورش جواب کی نشاندہ یہ ٹھیک سے کریں دودھ اس لئے پتلا ہے کہ چارہ خراب ہے بیوی شور سے کہتی ہے کہ سودہ خراب ہے ہر شخص کے نزدیک کون خراب ہے زمانہ شہر کا حال زیادہ خراب کیوں ہیں ڈاکٹر کے علاج کی وجہ سے حال ہی میں گاؤں میں کیا بنایا گیا ہے راستہ جی پہلے بچوں نیکس والا سوال ہے درجزہ الفاظ کو جمروں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیس واضح ہو جائے پہلا لفظ ہے حال آج کل سب کا گرمی سے برا حال ہے گزہ صحت میں رہنے کے لئے متوازن گزہ استعمال کرنی چاہیے سودہ احمد اپنے گھر کا سودہ صرف خود خرید کر لاتا ہے اہلیہ علی کی اہلیہ پانچ وقت کی نمازی ہے میدہ متوازن گزہ کے استعمال سے میدہ خراب نہیں ہوتا پہلے بچوں میں نے الفاظ جملے کوپی پر نوٹ کیے ہوئے ہیں آئیے کوپی سے بھی الفاظ جملے دیکھتے ہیں جی پہلے بچوں حال آج کل سب کا گرمی سے برا حال ہے گزہ صحت میں رہنے کے لئے متوازن گزہ استعمال کرنی چاہیے سودہ احمد اپنے گھر کا سودہ صرف خود خرید کر لاتا ہے اہلیہ علی کی اہلیہ پانچ وقت کی نمازی ہے میدہ متوازن گزہ کے استعمال سے میدہ خراب نہیں ہوتا جی سٹوڈنٹس پیادے بچوں آپ بھی پیسٹن آنسر اور الفاظ جملے جو ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ یاد کریں گے ان کو یاد کرنے کے بعد نیٹ کر کے بغیر غلطی کے ہومورک والی کاپی پر نوٹ کریں گے اور ہومورک ٹیچر کو سینڈ کریں گے آئیے باقی ایکسرسائز دیکھتے ہیں جی پیادے بچوں مناسب الفاظ لگا کر مصر مکمل کریں ہر اہلیہ کی خوب ہے کہ شوہر سے یہ کہے پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے اب تو نیاز آوے کا آوہ خراب ہے وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب گزہ ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب جی پیادے بچوں آپ نے الفاظ لگا لیے ہیں آئیے نیکس والے پیچ پر چلتے ہیں جی پہلے بچوں ہمارا لاسٹ والا سوال ہے کالم الف میں دیئے گے الفاظ کو کالم بے کے مطلقہ الفاظ سے ملائے اہلیہ شوہر گزہ میدہ گوالہ دودھ علاج ٹاکٹر گاؤں شہر جی ڈی اے سوڈنٹس یہ تو تھی ہماری ایکسرسائز شاباش آپ نے اپنی ڈائری اپنے کی تھی ہے آج کی ڈائری لکھتے ہیں جی پیارے بچوں آج کی ہماری ڈائری ہے سبق نمبر سترہ نظم خراب ہے مشرق یاد کریں سوال جواب الفاظ جملے لکھیں جی سٹوڈنٹس آپ نے ڈائری آج کی نوٹ کر لی ہے شاباش جی ڈی اے فالکن سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لقش ہے یہی تک تھا پیارے بچوں آپ نے سبق نمبر سترہ نظم خراب ہے کی مشرق بہت اچھے طریقے کے ساتھ یاد کرنے ہیں اس کے سوال جواب اور الفاظ جملے یاد کر کے نیچ کر کے ہومورک والی کاپی بے نوٹ کرنے ہیں اور ہومورک ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے ڈی اے سٹوڈنٹس اپنا ہم بہت سارا خیار رکھئے گا نیکس وارے لیکشن میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ